ذرا سوچئے گیارہ سال کا معصوم آپ کے سامنے کسی چھوٹے جانور کو مار دی اور پھر مرت پڑے شریر میں سے اس کی آنٹیں باہر نکال لیں عورت و اور حیوانیت تب پار ہو جاتی ہے جب وہی بچہ مرت پڑے جانوروں کی چمڑیوں دھیڑ کر دوسرے جانوروں کی آنٹ اس میں بھر کر سل دیں چوکانے پر مجبور کرنے والی یہ واردات بچپل میں کسی اور کو خاصی عجیب نہیں لگی لیکن جوانی آتی آتے یہی معصوم عورتوں کے شریر کو کسی راکشس کی طرح نوچے تو کیا تب بھی آپ اسے معصوم مانیں گے نہیں نا چلیے آج کرائیم تک پر ہم آپ کو ایسے ہی ایک دانو سے ملوائیں گے جس کی غلطیوں کو لوگوں نے پہلے نظر انداز کیا لیکن یہی نظر گھمانا آنے والے سمیں میں ان کے لیے گھاتک ثابت ہو گیا نام چارلز البرائٹ یا آئی بول کلر جگہ امریکہ نا جانے آج تک آپ نے کتنے ہی سیریل کلر کے بارے میں سنا ہو لیکن شاید ہی یہ پہلی دفعہ ہوگا کہ آئی بول کلر کا ذکر آپ نے سنا ہو بچپن سے ہی سرجن بننے کے اکشہ رکھنے والا سترہ سال کا چارلز چوری کے عاروپ میں جیل کے سلاکھوں کی ہوا کھا چکا تھا جیل سے بہار آتے ہی اس نے نئے سیرے سے اپنی پڑھائی شروع کی کالج کی پڑھائی کرتے وقت کسی کو اس کے کرائیم کی جھلک نہیں دیکھی لیکن وہی چارلز کی ماں کو اپنے بیٹے کی ہر حرکت کی خبر دی چارلز کالج کی ساری ایکس گرل فرنڈ کی تصویر اپنے پاس رکھتا اور سمیں ملنے پر تصویروں سے ان کی آنکھوں کو نکال کر کالج کی دیواروں پر لگا دیا لیکن ماں نے بیٹے کے اس حرکت کو بھی نظرانداز کر دیا اور بیٹھتے سمیں کے ساتھ مہلاؤں کے پرتید چارلز کا غصہ کم نہیں ہوا شاید اس لئے شادی کے بعد بھی چارلز ویشیاؤں سے ملنے جایا کرتا اور جب وہ ویشیاؤں سے سمبند بناتا اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی پرانی پریمکہ کے تصویر گھومنے لگتی اور یہی سے موت کا گندہ کھیل شروع ہوا تیرہ دسمبر 1990 کی سرد رات میں چارلز نے ایک ویشیہ کو بڑی ہی بے رہمی سے موت کے گھاٹ اتالا جیسے جیسے چارلز تیتیس سال کی میری کو پیٹ رہا تھا اسے اپنے کھوئی ہوئے پیار کے درد سے مقتی مل رہی تھی لگن جیسے ہی چارلز ویشیہ کی آنکھوں کو دیکھتا اس کے شریر میں ایک عجیب سی سہرن ہوتی تھی اور اسی سہرن کو دبانے کی ارادے سے اس نے میری کی آنکھوں کو نکال لیا شہر کے اخباروں میں اس کے بعد مانو پورے دیش میں ایک مہیم چھیڑ دی اور قاتل کا نام کرن آئی بال کلر کیا گیا یہاں روز پیپروں میں پولیس کے ڈھیلے روائیے پر نا جانے کتنے سوال اٹھائے گئے اسے بیچ سسان اور شرلی نام کے ویشیہ کے ساتھ ہی ایسی ہی درندگی کی گئے محض دو مہینے کے اندر ہی پولیس پر اس کیس کو سلجھانے کا دباؤ بڑھنے لگا پولیس آس پاس کی کئی ویشیہوں سے بات چیت کرنے گئی تب پتہ چلا کہ ہر قتل والی رات چارلز ان لڑکیوں کے ساتھ ہوتا تھا ویشیہوں سے ملے ہنٹ سے پولیس نے جیسے ہی شادی شدہ چارلز کے گھر پر دوشتی تب جا کر پرد در پرد پورا واقعہ کھلتا چلا گیا فیلال چارلز امرگیت کی سزا کٹ رہا ہے لیکن اس کے زبا پر اب بھی ایک ہی بات ہے کہ اس نے کسی عورت کی آنکھوں کو ہاتھ تک نہیں لگایا نہ ہی اس نے کسی کو موت کے گھاٹ اتارا بیورو ریپورٹ کرائم تک موسیقی موسیقی